نہ روے گل ابھی دیکھا نہ بوے گل سونگی قضا نے لاکے کفس میں شکستہ بال کیا نہ روے گل ابھی دیکھا اب اس پہ جو مشکل الفاظیں وہ سمجھ لیتے ہیں روے سے مراد چہرہ اور بوے گل سے مراد پھولوں کی خوشبو قضا سے مراد تقدیر اور کفس سے مراد پنجرہ اور شکستہ بال وہ پرندہ جس کے بالوں پر توڑ دیے گئے ہوں پنجرے کی بات ہو رہی ہے بے بس پرندے کی بات ہو رہی ہے اس سے کیا مراد ہے سبحان اللہ امام عشق و محبت کا تخیل دیکھیں فرماتے ابھی تو دل کی تبنہ دلی میں رہی ابھی تو نہ جی بھر کے زیارت کر سکا نہ مدینہ کا پھول دیکھا نہ اس کی خوشبو سنگی تقدیر نے بالوں پر کاٹ کے پھر ہندوستان میں پھینک دیا ہائے اب وہ دوبارہ محبوب کی گلیوں میں کیسے جاؤں گا اللہ غنی میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں کیا شاندار الفاظ ہیں اور واقعی مدینہ سے آ کر گھر بھی اچھا نہیں لگتا چین نہیں آتا انسان پھر اپنے آپ کو وہی محسوس کرنے لگ جاتا ہے ذرا اس تصور میں شیر کو جو مدینہ دیکھ آئے ہیں بالخصوص وہ اگر اس کلام کو دل کے کانوں سے سنیں گے تو شاید آنکھیں بھی اشکبار ہوں اور یاد مدینہ میں دل تڑپ اٹھے اللہ حضرت لکھتے ہیں نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی قضا نے لاکے کفص میں شک استعبال کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی قضا نے لاکے کفص میں شک استعبال کیا سبحان اللہ